سلام علیکم فجر کی ازان ہو رہی ہے سوچا نماز ادا کروں اٹھی ہوئی تھی صبح اٹھی ہوں بس سبھی نماز وغیرہ ادا کروں گی اس کے بعد بریک فارسٹ کروں گی پھر ایک جگہ جانا ہے سو انشاءاللہ آج میں ملاد بھی کرواری ہوں سو جو بھی میری روٹین رہے گی میں ضرور شیئر کروں گی آپ سب سے انشاءاللہ پلیز کائز سب لوگ دعا کیجئے گا میں جو ملاد کرواری ہوں اپنی دادی کے لیے اپنی نانی کے لیے اور جتنے پیارے میرے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے ماشاءاللہ اللہ پاک کی قبول فرمائے اللہ پاک آسانیہ کرے اور اللہ پاک جتنی مشکلات ہیں ان کا حل نکالے آمین سو مامین اور میرے حاسدین میرے دشمنوں کو مجھ سے دور کر دے میری ہر دعا میں یہی دعا ہوتی ہے اور مجھے اپنے اللہ سے کچھ نہیں چاہیے سو میری لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے سب کو اپنے حفظہ مان میں رکھے اور سب بچیاں جو کاروبار میں جو بھی جس کی جو نیڈ ہے رب پوری کرے آمین سو مامین آمین مجھے بہت خوشی ہے میں سوئی نہیں ہوں کیونکہ کل میں نے ملاد کروانا ہے سو میں نے کہا مجھے ٹائم سے پہنچنا ہے اپنے چاچو کی طرف میں ملاد کروانا رہی ہوں سو میرا دل ہے کہ میں سونا ایک بہت زیادہ آپ سٹیسفائیڈ ہوتے ہو سٹیسفیکشن ہوتے ہیں آپ کو ایک اندر سے خوشی ہوتے ہیں اللہ پاک کی آپ کچھ بھی کرو اللہ کا نام لو یا نماز ادا کرو یا پھر آپ کچھ بھی کچھ بھی کرواؤ اللہ کی راہ میں آپ کو بڑا سکون ملتا ہے سو میں کافی دنوں سے تھوڑی سی پریشان تھی سو میں نے ویسے بھی ملا سوکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار مجھے دلوانا ہے بس ٹائم ہو گیا کافی دن ہو گیا میں نہیں دلوانا سکی سو فائنلی آج وہ دن آ گیا ہے اللہ پاک نے قبول فرمایا سو میری سب تیانیاں شہریہ ہو گئی ہیں جو بھی ہوگا انشاءاللہ باقی میں ویڈیو میں سارا اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ سو پڑھنے والی بلوائی ہیں ماشاءاللہ میرا دل میں قرآن پاک ختم کرواؤں باقی وہی رب کی ذات ہے ہر چیز اچھی کرنے والی اللہ پاک سب کو توفیق دے سب کی لئے خیر کرے اور سب کی لئے میں دعا مانگوں گی میرے ہیٹرز ہیں یا جو مجھ سے چاہتے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں جو میرے فانس ہیں جو میری فاملی ہے یوٹیوب فاملی آپ لوگوں کے لئے سب کے لئے میں دعا کروں گی اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کے لئے بھی اللہ پاک سب کے لئے سب اللہ پاک سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے سب اچھا کرے اور آپ لوگ بھی ونس آ منت ایک دفعہ اپنے گھر میں ملاد قرآن پاک ختم ضرور پڑھایا کرو مطلب جو مسجد سے بچے ہوتے ہیں ان کو بلا لیا کرو یا پھر یوں نو لیڈیز ہوتی ہیں پڑھنے والی وہ آ جائے کریں جو پڑھائی کریں اور پراپر آپ کے گھر میں پورا مہینہ اتنا اچھا گزرتا ہے اتنا سکون ہوتا میں بتا نہیں سکتی ہوں سب کے لئے آسانیہ پیدا کرو اور سب کو ہدایت دے کہ یہ سب کروائیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے سالوں سال نکال لیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے دن کیسے گزر جاتے ہیں ان کے مہینے کیسے گزر جاتے ہیں اور میں اگر گھر میں قرآن پاک کا ختم یا سورہ یاسین یا کچھ ایسا نہ ویڈ کرواؤں مجھے سکون نہیں آتا بس اللہ پاک خیار کرے انشاءاللہ پھر جو بھی روٹین ہوں گی ریڈی ہوں گی بریک فرسٹ کروں گی پھر آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی آج میں کیا پہن رہی ہوں آج میں اپنا نیو جوڑا پہن رہی ہوں شلوار کمیز بہت خوبصورت ہے بہت دل تھا میں پہنوں اور کافی دنوں سے ویسے بھی شلوار کمیز ویر نہیں کی تھی آج ایسا موقع ہے کہ پہننا چاہئے انشاءاللہ زندگی رہی جو جو روٹین ہوگی وہ ضرور شیئر کروں گی میں تینکیو اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے میں اپنی لائف کا کچھ قصہ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ اپس ان ڈاؤنز دیکھے ہیں ٹو مچ والے ہو جاتے ہیں سب انسان کی ہوتے ہیں بٹ کو کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں شیئر کرتے ہیں اور میں بلکل سمپل سی بندی ہوں میرے دل میں وہی موہ پہ ہوتا ہے میں نے اپنی لائف میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے اور بہت 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 برا ٹائم بھی دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں نے سیکھا ہے اور میں نے خود کو سمجھایا ہے کہ یہ نیکس ٹائم نہیں ہونا چاہیے سب دعاوں میں یاد رکھو تو میں نے آج تک اپنی لائف میں جو کچھ بھی کھویا ہے یا وہ پانے کے لئے مجھے اپنے رب کو ہی یاد کرنا پڑا یا کوئی ایسی مشکل آئی ہے یا کوئی ایسا ups and downs میری لائف میں آیا جس سے مجھے لگا ہے کہ یار میں بہت ٹوٹ گئی ہوں یا میرا کوئی نہیں ہے یا میرے ساتھ بہت گلت ہو رہا ہے یا میرا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے میری لائف میں بھی ہوا سو میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنے صدقہ دوں اپنے جسم کا صدقہ دوں اپنے باڑی کا صدقہ دوں یا نو لوگوں کی نظروں سے بچوں اپنے لئے دعا کروں نماز پڑھوں سجدہ کروں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ ایسا یعنی پڑھائی کرایا کرو مسجد کے بچے آ جائیں جو قرآن پاک ختم کریں دعا کریں جو ناتیں پڑھیں اللہ کا کلام پڑھیں ہمارے نبی کی چیزیں ہمیں سنائیں بڑا سکون آتا یار سو آپ کے سب درد آستہ 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 کچھ آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور میں بھی اللہ کے ولیوں کو مانتی ہوں یار میں خود میں بھی خود بڑی گنے گار بندی ہوں مجھے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے مجھے ناملی ایسے نہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ میری پرسنل لائف ہے میں کیسے رہتی ہوں میں کیا کرتی ہوں میں کیا کھاتی پیتی ہوں میرا یوٹیوب پہ آنے کا اکثر جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب جو مجھے جانتے ہیں ویسی میں ہوں نہیں بٹ میں جیسی ہوں مجھے ویسے جانتے ہیں سو میرا یوٹیوب پہ آنے کا یہی مقصد ہے کہ یار جو مجھے نہیں جانتے ہیں جن کو میں جو میرے بارے میں نیگرٹیف تھارٹ رکھتے ہیں یا جو میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں وہ مجھے جانیں وہ مجھے دیکھیں وہ میری پرسنل لائف کو دیکھیں کہ میں کیا ہوں کیسے جیتی ہوں کیا کرتی ہوں میری پرسنل لائف کیسے ہے لیکن بچوں کی طرح ہے میری پرسنل لائف میں جو ایک سٹرک وومن ہوں اپنی لائف میں باہر ہوں اپنے گھر سے باہر لیکن میں اپنے گھر کے اندر بہت سوف بہت پولائٹ بہت شاید ویسی بندیوں جیسا لوگوں کو نہیں پتا ہے جو میں ہوں وہ میں اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے بہتر جانتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں تو میرا یوٹیوب پہ آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اپنی پرسنل چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میری بہت زیادہ کوشش ہے میں ولاگنگ کروں ولاگ میں میں بہت کچھ دکھاؤں ایکسپلور کروں جو میں کرتی ہوں جہاں میں جاتی ہوں بہت ساری چیزیں گھمنا پڑنا ہے میری پرسنل لائف میں میں وہ چیزیں سب شیئر کرتی رہوں آپ سب سے آپ سب کو بہت اچھا لگے گا فیملی والا سین ہے بچے بھی پسند کریں گے مجھے یوٹیوب کے لئے کچھ ایسا اللہ معاف کریں میری کوئی تھارٹ نہیں ہے یہ کی بھی گند بلند جو آج کل لوگ کر رہے ہیں فیمس ہونے کے لئے الحمدللہ میں جو ہوں جیسی ہوں میں چاہتی ہوں کہ مجھے اب ویسا لوگ سمجھیں جانیں اور میری بارے میں نیگٹیف تھارٹس رکھنا چھوڑ دیں بہت سارے فرنڈز ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسا سپیسیفک میں میں کسی کا نیم نہیں لینا چاہوں گی بہت جو ہیں وہ جانتے ہیں وہ کون ہیں میں ایسی ہی ہوں یہی میری لائف ہے اور میں ایسی ہی آئیشہ ہوں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے سکون ملتا تب ہی ہے جب میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں یا میں جب سجدہ کرتی ہوں اس کے بغیر میری زندگی میری لائف فضول ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں ان چیزوں کے بغیر خوش رہ پاؤں گی اور سب سے بڑی بات میرا رب میرے ساتھ ہے میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میرے بہن بائی میرے ساتھ ہیں میری بہت سویٹ سی کیوٹ سی فاملی میرے ساتھ ہے الحمدللہ اللہ پاک ان سب کو میرے سر پر سلامت رکھے اور اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک حاسدینوں کو دور رکھے اللہ پاک دشمنوں کو دور رکھے ہم سے آمین سم آمین رب سے دعا ہے اور رب سنتا ہے رب بہت اچھا ہے رب بہت قریب سے سنتا ہے تو اللہ نے میری بہت سنی ہے اور بہت سنے گا انشاءاللہ سو مجھے اپنے رب پر بہت بھروسہ یار میں شاید مجھے میرے رب نے بہت بہت جگہوں پر سٹرونگ کیا ہے جہاں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بہت سٹرونگ ہوں لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ میں سٹرونگ نہیں ہوں جو کہ رب نے کراس کر کے غلط ان کو ثابت کیا تو الحمدللہ آپ کا آپ ہی ہو جو ہوں آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں اور بس خطاکار ہوں باقی انشاءاللہ اور میں ہم سو ہپی آج میرے گھر ملا تھے واو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے لائف میں آڈ آن کرو ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ اکبر کہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہیں پرامیس سبح سبح ناشتے کی بھوگ تھی لیکن سناکس تھے تو میں نے کہا چلو چپس کالے سبح سبح نماز پڑی نماز پڑی اس کے بعد بھوگ لگی بھی تھی لائف مجھس آدو تم لوگ بھی کھا دو آتے ہیں کومنٹ میں بتانا کس کو کونسا فلیور اور کونسی والی برینڈ کی چپس پسند ہے السلام علیکم گوڈ مارنگ کیا حال چال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اے بس ابھی نکل رہی ہوں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں ملاد پہ جا رہی ہوں اور ملاد کروا رہی ہوں سب دعا کیجئے گا اللہ پاک کبول فرمائے اور خیرفیت سے میں نکل رہی ہوں بس انشاءاللہ پہ راستے پہ ہوں پر ڈے سیڈے سے پہنچتی ہوں میں ساڑھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی یہ میں نے اپنے ڈرسز بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کیا کرتی ہنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہنگر کر کے میں نے ساتھ ہی اپنے ڈرسز بھی ہائم کر لیا کی یار میری لیزی ہو جائے اور میں نے پریس شرس کروائے اور بس وہاں جا کے جو دل ہوگا پہن لوں گی پھر انشاءاللہ پکٹرز اپلوڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ میرا بلوڈ کنٹینیو رہے گا میں نے شیoph magnificent میں نے وجہ کو卜ز پیس ٹ٠٠ hob 52 ساتھ بھی جزیہ طرح میں نے پھر انشاءاللہ با KIM نیکنے ب круتاوڈ کروں گی کچھ تم دول چھتے وڈیوڈ کروں گی یا گی دل from بہت اچھا بیدر ہے ہلکی ہلکی تھنڈی آنا شروع ہوگی بھی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دفعہ سردیاں بہت ہی لیٹ آئیں گے کیونکہ کبھی ہوتا تھا ہمارے بچپن میں بھی جب سردیاں اس مہینے تک ایسے دھوندے ہوتی تھی اتنی فوقیں ہوتی تھی اتنی فوقیں ہوتی تھی او مائی گاڈ بہت فوق ہوتی تھی لیکن بس اللہ کا سسٹم نظام ہے اللہ باپ کی قدرت ہے اللہ باپ جب چاہے موسم خوش کر دے جب چاہے دار کر دے رب کی ذات بہت بہتر جانتی ہے سو الحمدللہ کرنا چاہیے ہر حال میں الحمدللہ کرنا چاہے میں اس میں بھی دور درم انشاءاللہ پاہن جاؤں گے اور میرہ بہت انسو انسائٹیٹ ماشواللہ اللہ باپ نظریبن سو بچائے اللہ باپ خیر سے سب کرے اور میرہ آج کا دن بہت 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 اچھا گزرٹ میلے لئے سے ہم ضرور دعا کیجئے گا کیونکہ میں نے یہی سنا ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں کے چلے جانے پہ اگر بہت سارا کچھ پڑھواتے ہو ان کی مغفرت کے لئے ان کی آسانیوں کے لئے تو اللہ پاہ کل کو آپ کی بھی مدد کرتا ہے اور آپ کے چلے جانے کے بعد کل کو کوئی آپ کے پیچھے بھی ایسی پڑھ کے پھوکتا ہے دیکھو مقفاد عمل ہے اگر آپ جو کروگی وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ بس اللہ خیر کرے اور یہ سب کو کرنا چاہیے یہ جنیو جنیشن جتنی ہے ان سب کو کرنا چاہیے اپنے بڑوں کا خیال رکھو اپنے پیرنٹس کا اپنے جو پیارے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لئے ان کی آسانیوں کے لئے دعائیں مانگو سورہ ملک پڑھو اور ایسے مہینے میں ایک دفعہ زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو مہینے میں ایک دفعہ آپ لوگ ضرور 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 آپ لوگ ملاد رکھا کرو گھر پہ یا مسجد میں یا جہاں بھی جو آپ کا دل لوگ جہاں آپ ایزی ہوں یا آپ کھانا کھلائیں غریبوں کو کچھ بھی کریں بٹا کریں ضرور ان کی دعائیں لگتی ہیں سو اللہ پاک اپنا خاص کرم رکھیں جی سب پر اللہ پاک اپنے زمان میں رکھیں اللہ پاک سب کو دفعیق دے اور ہمیں ایسے ہی اپنے پیاروں کے لئے دعا کرنے کی رب دفعیق دیتا رہے ہمیں آمین سو آمین اللہ پاک میری دادی کے لئے سب دعا کرنا میری نانی کے لئے اور ہماری فیملی میں جو بھی چلے گئے ہیں میرا کزن اور ایک اور ڈیت ہوئی ہے آنٹی نرگس ان کی سو میں ان سب کی مغفرت کے لئے اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں آپ روپی کرو یار اور اسپیشل ہی نہیں کی وجہ سے ہی میں ملاد رکھ رہی ہوں اور میرے چاچو نومی چاچو ما شاء اللہ وہ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائے انشاء اللہ اللہ پاک اپنا خاص کرم رکھیں اللہ پاک اپنے زمان میں رکھیں آمین جی اسلام علیکم میں ملاد پر ہوں ما شاء اللہ اور بی جیسے جیسے ملاد شروع ہوگا انشاء اللہ آپ سب کو بتاؤں گی اپڈیٹ کروں گی ملاد کے بارے میں اور بہت مزہ آرہا ہے بہت سکون آرہا ہے اور آپ میرا آفر دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج کیسی لگ رہی ہوں ما شاء اللہ نیاز کے ایڈیے بھی الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے آمین سم آمین آلویز نیاز بانتے ہوئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ پہلی ٹری موسیقی 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 کیمیی در دیPerٹ موسیقی موسیقی اور اپنے بیٹ پر جائے گا سو جائے گا اوہ مائی گاڈ میں آج بہت تھگ گئی ہوں اتنا تھگ گئی ہوں اتنا تھگ گئی ہوں کہ میں نہیں بتا سکتی بہت سفر کیا ہے اور بہت بیٹ بیٹ کے سارا دن آج ملاد تھا تو اس کے بعد پھر وہاں بیزی رہی کھانا شانہ سب میں بانڈا نیاز بانڈی اور پھر گھر واپس آنا تھا پھر میں تھوڑی دیر سو گئی وہاں پر مجھے اتنی نیند آ رہی تھی ایس سوئر اتنی نیند آ رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو میں وہیں پہ دو تین گھنٹے ریسٹ کیا میں نے کھانا شانہ سب کو دینے کے بعد جب سب چلے گے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں پھر میں اٹھی پھر مجھے گھر آنا تھا اپنے لیے تو میں نے ریوبر کو کال کی پھر میں نے کہا ہو یار پک کرو مجھے گھر ڈراپ آف کرو پھر میں نے گھر مطلب آ کر ابھی کپڑے چینج کر کے جسٹ فریش ہو کے ایسے بیٹھی ہی ہوں لیٹھی ہی ہوں ابھی میں اپنے بیٹ پر ہوں بٹ جہاں مجھے سونا ہے میں اس جگہ پر نہیں گئی ابھی ہمت ہی نہیں پڑی کہ کیسے جاؤ اٹھوں اور کیسے اپنے بستر پر جا کے سونا سو اب میں اپنے بیٹ پر جاؤں گی اور میں جا کر ریسٹ کروں گی تاکہ میں بارہ بچ کے آلموسٹ یس تاکہ میں صبح ٹائم سے اٹھ سکوں اور پھر انشاءاللہ ایک نیا ولوگ آپ لوگ کیلئے ریڈی کر سکوں آپ لوگوں سے گپ شپ لگا سکوں آپ لوگ کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتا سکوں تھوڑا تھوڑا سہی لیکن بتانا بھی ضروری ہے چلو گوڈ نائٹ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نے ولوگ میں لائک کرنا مد بھولنا سبسکرائب کرنا مد بھولنا بیل آئیکن دبانا مد بھولنا شیئر کرنا مد بھولنا یہ سب آپ کرو گے تو میری لیے بہت اچھا ہے اور آپ تو گگر چاہتے ہو کہ میں مور 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 بیوٹیفل ولوگز بنا ہوں فور یور گائز آپ سب کیلئے سو پلیز مجھے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا موہ لیو چلو چلتے ہیں جا کر سوتے ہیں اپنے بیڈروم ملتے ہیں انشاءاللہ بای گوڈنائٹ یہ میرا ہی بیڈروم ہے لیکن میں سردیاں ہے نا تو اکیلے سونے کا دل نہیں چاہتا ہونا چاہیے پاس آپ کی ماما آپ کی بھائی آپ کی فاملی سو موہ میں اپنی ماما کو ہگی کر کے سو جاؤں گی میں ہی دادو امہ ہوتی تھی تو میں ان کے ساتھ ان کے اوپر لگی رکھے ان کے پیٹ کے اوپر اپنا ایسا ہاتھ ایسے زور سے گولو سا پیٹ تھا زور سے موہ لیو ہگیا کر کے پیار کر کے سو جاتی تھی موہ 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 میں ہے تو سب کچھ ہے guys bye good night